دوستو نمسکار چننئی سپر کنگ ورسے دلی ڈیئرز ٹیولز کے بیچ آج سام ساڑھے سات بجے جو میچ ہونے والا ہے دوستو وہ ایمی چھتمبر سٹیڈیوم چننئی میں ہوگا دوستو تو دوستو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل یوٹیوب کی دنیا میں دوستو دیکوپ زیادہ بنایا جا رہا ہے کیول ویوینگ کی چکر میں دوستو اس طرح سے ویکوپ آپ کو بنا رہے ہیں ٹیم دے دے کر کے کہ آپ ان کی جال میں پھنس رہے ہیں دوستو اور آپ لاؤس کی طرف جا رہے ہیں آخر لوگ اتنا کیوں جو ہے لوگوں کو ایموسنل بلیک میل کر رہے ہیں دوستو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا دوستو آپ کو اگر ٹیم بنانی نہیں آتی آپ کو اپنے اوپر خود confidence نہیں ہے تو کیوں ٹیم بناتے ہو دوستو کوئی کوئی جو ہے یوٹیوب میں چھے چھے ٹیم بنا کر آپ کو دیتا ہے کوئی تین ٹیم بنا کر دیتا ہے دوستو تو آپ یہ خود سوچئے جب آپ کو کوئی چھے ٹیم بنا کر دیتا ہے چھے ٹیم تو اگر چھے ٹیم دیتا تو وہ چھاں چھٹ پلیئروں کا چین تو کر چکا دوستو پلیئر تو بائیسی ہوتے نا اب آپ کو لینا گیارہ پلیئر ہے تو وہ اپنی accountability سے دوستو باہر ہو جاتا ہے آپ کبھی بھی comment کریں گے گروہ جی آپ نے ایک ایسی ٹیم بنا رہے دیکھئے گا دوسری نمبر کی ٹیم ہے اس میں ہی اس کا نام ہے کی نہیں رہے دوستو آپ ایک ٹیم دیجئے نا آپ بہت زیادہ گیاتا ہیں بہت زیادہ جو ہے کرکٹ میں ماہر ہیں تو آپ ایک ٹیم دیجئے ایک ٹیم دینے والا کیول دوستو dream cricket sport ہی جو لگاتار کیول دوستو آپ کو ایک ٹیم دیتا ہے آپ کو بہکاویم نہیں آپ جو ہے اس ٹیم کا ہماری ٹیم کو آپ لیجئے آپ لاؤس میں نہیں جا سکتے یہ ہمارے پانسو ایک پرسنٹ guarantee نہیں تو comment جرور کرنا دوستو آپ لاؤس میں نہیں جا سکتے ابھی تک ہم نے جتنی باروں لگایا ہے کبھی بھی لاؤس میں نہیں گئے تو آپ کیسے جائیں گے دوستو تو دوستو تو ٹیم بناتے شمیہ آپ ان باتوں کا جرور دھیان دیں کہ آخر pitch کیسا بھی ہے وہ کر رہی ہے تو وہاں پر pitch report اور اس کے بہت toss بہت بڑا یگدان دیتا ہے تو آپ ان دونوں کو balance دیکھئے کہ pitch report کیا کر رہی اور toss کا کیا باحت تو ہے آپ ان دو باتوں پر اگر آپ دیں گے تو آپ ایک اچھی ٹیم بنا سکیں گے دوستو آپ سمجھئے گا کوئی بھی ٹیم اگر toss جیت کر کے بت لے بیٹنگ کرنے کا نینے لیتی ہے دوستو تو اس کا مطلب ہے بیٹنگ پیچھے آپ کو بہت اچھے batsman all arounder کو لینا ہے وہی دوسری طرف یہ دی دوستو ٹیم toss win کرنے کے بعد balling لینے کا فیصلہ لیتی دوستو تو جو ہے پیچھ جو ہے بالنگ پیچھے تو وہاں پر آپ کو خوشٹ بالر اور اسپن بالروں کا سماویشن بھی کرنا ہے دوستو تو اس پرکار سے آپ کیوں نہ کریں آپ کیوں دوسری کے بہکاوے میں آتے دوسرے کے بہکاوے میں آنے کے بعد دوستو آپ تسبیر چینل کھنگال ڈالتے ہیں اپنی ٹیم بناتے تک کوئی captain کس طرح بنانا ہے کس طرح بتاتے ہیں دوستو کیا انہی کے پاس دماغ ہے آپ ڈریم 11 میں پیسہ لگانے جا رہے ہیں آپ کا پیسہ تو آپ اپنا ہی دماغ لگائیں دوستو یہاں پر سب لوگ بہکاوے میں ہیں دوستو ایک کریے گا اپنے mind میں خود رکھئے گا دوستو کی ہمیشہ یہ دھیان ضرور دیکھئے گا کی پرتیک ٹیم میں دوستو کم سے کم چور تین بلے واج اور دو والر تین بلے واج اور دو والر ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں کم سے کم پانچ کھلاڑی اور دوسری ٹیم پر بھی پانچ کھلاڑی آپ کے اچھے ملیں بات یہاں پر آئی اب وہ پانچ کھلاڑی یہاں پر اچھے اور پانچ کھلاڑی آپ کے دوسری ٹیم پر اچھے ہیں اور تین کھلاڑی پرتیک ٹیم میں دوستو دوستو ایسے ہوتے ہیں جو تینوں کھلاڑی آپ کو کپٹن لگتا ہے ہم انہی کو بنائیں دوسری ٹیم پر بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ انہی کو کپٹن منانا چاہیے تو دوستو کیول آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں چل رہی یہ جو ہے کروڑوں لوگوں کے دماغ میں بات چل رہی ہے ہم چلتے ہیں کل کے جو ہے جو سام کو میچ ہونے والا ہے چننی سپر کنگ ورسے دلی ڈیئر ڈیویلز کی بیچ ان پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور ان کے پچھلے تین مہچے کو ریکارڈ دیکھتے ہیں پھر ہم بتاتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کس طرح سے ٹری ملیون بنانا ہوتا ہے دوستو تو دوستو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ریتوراج گیک وارڈ ہیں ڈیوین کانوے ہیں اجنک رہانے ہیں سیوم دوبے ہیں مہل سنگھ دھونی ہیں روین جٹے جا موین علی ہیں دیپک چہرے مہل دشانہ متیسہ پتیرانہ دوسار دش پانڈے ادھر دلی ڈیئر ڈیوینڈ کی طرف سے دوستو دیکھئے ڈیوینڈ وارڈا نے پھل سالٹ ہے میسیل مارس ہے دیلی روسو ہے اچھار پٹیل ہے منیس پانڈے ہے پریم گرگ ہے امن کھان ہے ریپل پٹیل ہے انڈریس نارتے ہیں کلدی پیادو تو یہاں پر سب کا جو ہے بیک اپ ریکارڈ دیکھئے ریتوراج گیک وارڈ نے پچھلے تین مہچوں میں تیس سہتیس اور سک جو ہے پہتیس رن بنائے وہیں ڈیوینڈ کانڈوینڈ میں چوالیس بانوے اور چھپن رن بنائے ہیں دوستو وہیں اجنگ کرہانے نے ایک کیس اور ایک میں کھیلنے کا موقع نہیں ملا اور اکھتر رن بنائے سیوام دوبے چھبیس اٹھائیس پچاس رن بنائے مہین سنگھ دھونی کا دوستو اتنی شمع پرفاریمنٹس اچھا نہیں چل لہا دوستو دس مہچوں میں ماتر پچھتر رن بنائے ہیں اور پچھلے تین مہچوں میں بات کریں تو آپ دو تیرہ اور دو سترہ کے والے رن بنائے ہیں دوستو روین جٹوجہ دوستو ڈبل پرفارمز کر رہے ہیں لگاتار کچھ نہ کچھ رن کیونکہ ان کو بہت سے پاریوں میں انہیں کھیلنے کا موقع نہیں ملتا تو یہاں پر روین جڈیچہ پر بکٹ جھٹک لے رہے ہیں موین علی ہے دوستو موین علی ہے دیپک چہر ہیں مہد دچھانا دیکھئے گا تین مہچوں میں تین بکٹ دیپک چہر تین مہچوں میں دوستو چار بکٹ موین علی جو کھیلنے کبھی سے اس موقع نہیں ملتا انہیں دوستو پر دو بکٹ جھٹک لی ہیں متیسہ پتھرانا نے تین مہچوں میں دو بکٹ تو سار دیس پانڈے دوستو بہت تھی مست بالا رہتی سمیں دو تین دو مطلب تین مہچوں میں سات پکٹ دیویڈ بانر دیکھئے گا تین مہچوں میں بائیس دو جیرو فیل سارٹ دیکھئے گا پچھلی پیننگ کتنی جبرجست کھیلی تھی دوستو آر سی بی کے خلاف اور تحلکہ مچا دیا تھا دوستو اور آر سی بی سے جبرجستی جو ہے جیت دلا دیئے تھے دلیڈیا ڈیویلز کو جیرو انسٹ رن میسل مارس دو ہے دوستو ایک آر لاؤنڈل کھڑاڑی ہیں اور بہت ہی اچھا پردرسن کر رہے ہیں دوستو ریلی رو سو ہے پیتیس آٹ نو ہے اچھر پٹیل ہے آٹ ستائیس آنتیس آمنیس پانڈے ہیں پریم گرگ ہے امن خان ہے جو اچھا پردرسن کر رہے ہیں ریپل پٹیل ہے جو ہے تیئیس گیارہ بنا ہے انڈیٹ نارچے ہیں تین مہچوں میں دو بکٹ کل دی پیا دو تین مہچوں میں تین بکٹ لی ہیں یہاں پر دوستو آپ اجمائیے گا یہاں پر دوستو آپ جو ہے اجمائیے گا اور یہاں پر بہت ہی اچھے آپ کے پاس آپ زنگی ہیں پھلس آپ جو ہے بکٹ کیپر ہیں دوستو پھلس آٹ جو ہے بکٹ کیپر ہیں یہاں پر بکٹ کیپر آپ کو مل گیا اب یہاں پر آپ آپ کس طرح سے ٹیم بنائے دوستو آپ دیکھئے گا اس طرف سے دیکھے تو ریتوراج گیک وارڈ ڈیوین کانوے اور دوستو ریتوراج گیک وارڈ ڈیوین کانوے یہ دو کھلاڑی ادھر سے ڈیویڈ وانر فیل سارٹ اور میسل مارس یہ پانچ کھلاڑی ایسے ہیں دوستو جنہیں ہر آدمی کیپٹن اور وائس کیپٹن منانا چاہے گا دوستو آپ اس بھیڑ میں مت فسیے گا کیونکہ آپ بھی 99% لوگ کی بھیڑ میں فس جائیں گے دوستو تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے آپ ان سے الگ کریے ان چاس روپے کا سیال سوال ہے دوستو یدی آپ ڈریم ڈیوین کھیلنا ہے تو آپ پھر ریسک لیجئے کیونکہ ریسک ہی جیون کا ایک پہلو ہوتا ہے آپ اگر جیون میں ریسک نہیں لے سکتے تو آگے بھی بڑھنے میں بڑی دکت ہے دوستو تو دیکھئے ہم اپنی ٹیم میں کس کس کو سامل کی ہیں ریتوراج گیک وار ہے دیوین کانوے ہیں اور اس کے بعد روین جٹیجہ اور سیوم دوے انہیں ہم سامل کیے ہیں اور سیوم دوے کے ساتھ آپ کے پاس اپسن مل سکتا ہے دوستو میسل مارس کا میسل مارس کا اپسن ہے دوستو آپ ان دونوں میں ایک لے سکتے ہیں میسل مارس اس کے بعد روین جٹیجہ ہے تو آر لاؤنڈر کھلالی ہیں دو تو اور اسی طرح میسل مارس بھی آر لاؤنڈر کھلالی ہیں تو کیونکہ بچ بیلنس ہے تو دو دو آر لاؤنڈر کھلالی ہم لے سکتے ہیں دوستو ڈیویڈ وارنر ہے پھل سالٹھ ویکیڈ کیپرنگ کریں گے دوستو اچھر پٹیل بھی آر لاؤنڈر کھلالی کی طور میں بھونکہ نہیں بھائیں گے توسار دیس پانڈے ہیں دیپک چہرے کھلیل احمد اور انڈیت نورتے ہیں تو اس پرکار سے ہماری ایک بہترین ٹیم بن کر تیار ہو جاتی ہے یہاں پر یہ ٹیم آپ بنائیں گے دوستو تو ہم پانسو ایک پرسنٹ گارنٹی لے سکتے ہیں دوستو آپ کے انچاس روپے نہیں پھنچ سکتے آپ لاؤس میں جا ہی نہیں سکتے پرنت دوستو آپ جیتنا آپ انچاس روپے کھیتر کھل رہے ہیں انچاس روپے لگانے کے بعد اگر انچاس روپے مل جائے تو آپ کو کیا ضرور تو دوستو آپ انچاس روپے کے لیے نہیں کھیل رہے ہیں آپ لاکھوں کمانے کے لیے کروڑوں کمانے کے لیے کھیل رہے ہیں نا تو آپ یہ گلتی بلکل نہ کریے گا آپ ٹیم بنا لیا یہاں پر ہم نے گارنٹی لے لیا ہے پرنتو آپ ٹیپٹن وائس کپٹن آپ بہت تھی اتمنان سے بنائیے آپ رسک کے لیے جئے گا دیکھئے ریتوراج گیک وائٹ ڈیوین کانوی یہاں میسیل مارس اور ڈیویڈ مانر پھلسار انہیں تو سبھی کوئی کپٹن اور وائس کپٹن بنانا چاہے گا دوستو آپ اسی بھیڑ کا حصہ بننا چاہتے تو آپ بھی بنا لیجئے کچھ نہیں ہونے والا یہاں پر تو آپ ہمارے حصہ سے ہم بناتے اچھار پٹیل کو جو آل راؤنڈر کھلانی ہے دوستو اس کو بناتے وائس کپٹن اور تسار دیس پانڈے دوستو بہت اچھے بکٹ بھی چٹک رہے ہیں تو انہیں بناتے ہیں دوستو کپٹن تو دوستو یہ ہماری جو ہے آپ کو یہ ٹیم کیسے لگے ایک ٹیم اچھی لگی ہے دوستو تو ویڈیو کو لائک اور سیئر کریں اور چینل میں نئے ہے تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن جرور دبائیں جس سے ہمارا نوٹیفکیشن ملے آپ کو سب سے پہلے دھنیواز نمسکار بندے ماترم ملتے ہیں کسی ان انٹریسٹنگ ویڈیو میں اور ہم سے ٹیلی گرام میں جوائن ہوئے کے لئے ڈسکرائبچن میں لنک ہے وہاں سے جا کر کے ٹیلی گرام میں جوائن ہوئی جیے ہم آپ کو فائنال ٹیم جرور پروائیڈ کرائیں گے